چھوڑا اور جب یہ باگ پہنا دیتا ہے اپنے بیٹے یسیو کے نام سے تو پھر وہ چاہے عورت ہو چاہے مرد ہو لڑکی ہو یا لڑکا ہو وہ اس دنیا کے عام انسانوں کی طرح انسان نہیں رہتا اس کا اختیار اس کی اس کی اس کی پاور اس کی اس کی قابلیت بالکل فرق ہو جاتی سیہوال نبی نے ساؤل کو کہا جب اس کو مقصود کیا اسرائیل کا پہلا بادشاہ اس پہا تو جب جا رہا ہے فلا جگہ جائے گا پاک رو تجھ پر آئے گا اور تو بدل کر اور ہی انسان ہو جائے گا یہ ہے پاک رو پہنام ملنے کے بعد انسان کی صورتی ہے ہاں میں آج دیکھتا ہوں کلیسیوں کے در جہاں بھی دنیا میں جاتا ہوں لوگوں نے چرک بنائے ہوئے ہیں لوگ عبادتیں بھی کرتے ہیں لیکن دنیا کے انسانوں سے فرق انسان کے انسان نہیں ہے اس لیے کہ آسمانوں سے خدا باب نے آثورٹی اور پاور اور عبیلیٹی کا جو یونی فارم ہے جو ایمان دار کو مسیح کو دنیا سے بلکل فرق بناتا ہے وہ حاصل نہیں کیا نہ شیطان اس سے درتا ہے نہ بدروہ اس سے درتی ہے نہ لوگ اس سے درتی ہے نہ بدیگی طاقتے اس سے درتی ہے نہ بھی آلیاں اس سے درتی ہے نہ کمزوریاں درتی ہیں کچھ بھی نہیں درتا کیونکہ وہ فرق انسان نہیں ہے اس سے وہ یونی فارم نہیں پہنا جو عالمِ بھالا سے بھاک دیتا ہے اور وہ رول کچھ صورت میں انہار ہے اور وہ یونی فارم ہے میں اور ایک اور شخص تا لاہور کا میوزک ڈائریکٹر تھا وہ پاکستان میں جو انکھا ہوتا ہے منسٹری میوزک کی اس کا ڈائریکٹر اور میں اور ایلیس وہ کچھ سر پر بیٹھ رہتا تھا لاہور جانے کے لیے انڈی سے اور وہ بھی ڈائریکٹر صاحب بھی آگے میں نے پہچان لیا اسلام گاں بھی باتیں کر لے لیں گے میں نے کہا اسلام صاحب آپ کی محفلوم میں جاتا ہوں سنتا ہوں آپ کی رابداری سارا کچھ بڑا پسند کرتا ہوں گے لگا بڑا اچھا ہے وہ تو آپ بادری ساراں گری میڈیو آتے ہو پروگراموں میں گلاسکی مسیح کی سنتے ہو نہیں کہا ہاں اتنی دیہ میں ٹائم ہو گیا کچھ تھا تو وہ کنڈاکٹر آیا ہے وہ مجھے کہتا ہے سر تشریف رکھتے ٹائم ہو گیا اندر چھوکے ڈائریکٹر جو ہے تھے ان کو کہتا ہے باؤ جی پیٹھا تو نہیں اے تیروں باؤ نظر آنے ہیں ہم دا پروان جی پیٹھا تو نہیں ہے میں تیروں پروان نظر آنے ہیں کیا نہیں لگتا ہے پروانیوں سے وہ آرکھ مال کھلا کھلا پایا ہے پھر اٹھا دائیڈا لنڈا نہیں ہے پروانی لگتا ہے پروانی لگتا ہے پروانیوں پر مالکہ بڑیگا کرنی گیا وہ نراض ہو ہوا ہے ہم بیٹھے اس سو چنو ہے یہ مجھے سائت ارگر کیوں اس نے بنایا ہے ایرے اس کو پروان کیوں کا ہے اپنے حافظ میں تو یہ بڑی عزت والا بڑی خلصی علاق یہ فرقیا ہو آئی یہ یونی فائن کی بات تھی میرا ڈریس میرا پیناوا اس نے دیکھا اور اس کے حساب سے اس نے مجھے جانا وہ چاہے پڑھا لکھا تھا کلاس کی مرسیقی کے سارے جو پاکستان میں ملیسیس میں ڈریکٹر تھا اس کی لباس سے اس نے اس کو یہ درجہ دیا کہ پروانی جتیز بھی اندر چاہو بھن رازوں کی کھلنا جیسے لوار کی مجھ پایا ہے پیٹ کافی پادریہ میں لنگیا ہے کتروں جیسے لوار کی گوھر کریں زمین پر انسان لباس کو دیکھا کس طرح پہچان کرتا ہے کس طرح انسان کو فرق کرتا اور مانتا ہے اگر آسمانوں سے قوت کا لباس خدا کی طرف سے زمین کے کسی خدا کے بندے کو ملے تو پھر شیطان کو بدرووں کو نراستی کی طاقتوں کو جاننا چاہیے پہچاننا چاہیے کہ یہ دنیا کا عام انسان نہیں ہے یہ فرق انسان ہے اس کے یونی فاؤں دیگر کیوں بھئی؟ ہاں نیوی کی بندے وہ پہچان سکتے ہیں کس وجہ سے؟ ملٹری کے جنرل کو آپ کس طرح پہچانیں گے؟ اس کے یونی فاؤں سے ائر فورس کے آفیسر کو آپ کس طرح پہچانیں گے؟ یونی فاؤں سے اس کے یونی فاؤں کے درجے سے کس طرح پہچانیں گے؟ اسٹار سے یہ دنیا کی بات ہے لیکن کلیسیا کلیسیا کے لوگ شخصی طور پہ افتماعی طور پہ ان کو خدا با آسمان سے انعام دیتا ہے قوت کا لباس اور جب یہ ملے تو پھر انسان عام دنیا کی انسانوں کی طرح نہیں رہتا وہ اور پیسر کا انسان ہیں سمسنے دلالہ نے کہا اگر یہ اہد کے بال قسم کے بال جو میرے سر پر اہد زیر ہونے کے اگر یہ کارٹ ڈالے جائیں تو میں عام لوگوں کی طرح کا انسان بن جاؤں دیکھئے گوھر کریں پاک روح کی معمولی اور مبسے کے بغیر انسان آم آدمی کی طرح ہے امان در سوئے گوھر کریں جنہوں نے کبھی اس پار پر سوچا نہیں اس پر گوھر نہیں کیا پاک روح کو جانر نہیں اس کی سٹیڈی نہیں کی اس کو صرف کلماتِ برکت کے لیے رکھ چھوڑا ہے صرف رسولوں کے قیدے میں اس کو رکھ چھوڑا ہے اور اپنی ذات سے اس کا کوئی طلب نہیں کیا وہ سوچے ہیں کسی نے کہا تینی جی انجروسیلہ don't go out اگر کہ تم نے تین سال مجھ سے سیکھا ہے میرے بائبل کارج میں تم نے سٹیڈی کی ہے پھر بھی you are nothing تین سال کی سٹیڈی کی ڈگری پہ باہر نکلنے جانا کیا میں تیار ہوں میں تین سال کا پورس کیا ہے میں نے سٹیڈی کی ہے میں مجھے مسیحی باتیں یاد ہیں یہ تیری تیرو تیرو پاک روک یونی فارم اور دنیا میں انسان دنیا کے پادشاہ کی طرف سے پیسی کو انام ملے یونی فارم ملے اس کی کائنات بدل جاتی ہے آسمانوں سے پاک رکوبت کے لباس کی صورت میں انام ملے تو وہ دنیا میں مختلف قسم کا انسان نہ ہو تو پھر کیا کہا جائے یوسف ایک جیلی ایک ادنا مناظر گھر کا جس کو فراؤں نے بنایا اپنے حضور یاد کریں بائبل میں لکھا ہے پہنائش کی کتاب میں اس کے اکتاری سواب میں اڑتیس آئیت سے چوالیس آئیت اس کو خواب آیا یوسف نے اس کا ترجمہ کر کے اس کو بتائے تو اس نے کہا اوہ میری ساری کیابنٹ کے لوگوں ایسا شخص ہمیں پورے مصر میں مل سکتا ہے جس میں خدا کا روح تو جو بھیج کور سکے اور خوابوں کی ترجمہ کر سکے ایسا شخص نہیں ہے یہ دانشوار اقل مانگ ہے اور میں سوچتا ہوں کہ اس کو سارے مصر کے اوپر وزیر آدم بنا دینا چاہیے انہوں نے کہا جیسا اگر آپ کی جنجمنٹ یہ ہے تو ٹھیک ہے انہوں نے کہا لباس لایا جائے جو بادشاہ پہنے جائے شاہی چوگا پہنا دیا اپنی رنگ جو اتھارٹی تھی وہ اتھاری اور یوسف کو پہنا دی جو ٹھیک گلے میں تھا وہ اتھارا اس کو پہنایا اس کے سر پر سائی کئی تاج رکھا اور اعلام کر دیا ہے کیونکہ میں نے اس کو اختیار اور پاور کا لباس پہنا دیا ہے سارا ملک مصر اس کے سامنے گھوڑے ٹھیکے گھوڑنے ٹھیکے کیوں میں ٹھیک گئی تھی کہ نہیں کس وجہ سے اس نے پی ایش بی کر لی تھی کیا کر لیا تھا بھائیبل کارج میں پانچ سال کا کورس اس نے پاس کر لیا تھا کیا کیا اس کو شاہی لباس ملا فیراؤن کی طرف سے مت پرس بادشاہ کی طرف سے اور دیکھو کیا چین جائی سارا مصر بھٹنے ٹھیکے یوسف کو لباس ملا ہے شہی اور یہ ہے لباس پاور کا قدرت کا قابلیت کا اختیار کا دوستو بھائیبلو پاک رو خدا کا اس آخری زمانے میں سب سے بڑی برکت سب سے بڑی دولت ہے ڈیوان نارو کے لیے اس سے محروم نہ رہے یہ یسو ببتسمہ دیتا ہے کوئی پادری نہیں دیتا پانی کا ببتسمہ پادری صاحب دیتے ہیں پاک رو کا یہ چھوکا یہ لباس یہ ببتسمہ مسیح دیتا ہے خود اس سے محروم نہ رہو یہ ملے لباس تو اگر یوسف کو جیل سے نکال کریں ستارہ ڈھار بیس سال کے لڑکے یہ حال ہو سکتا ہے تیرہ سال جیل پہ رہا اور جیل سے نکل کر تخت کا مالک ہوا صرف لباس اس کو ملا علیشہ کے بارے آپ دیکھ سکتے ہیں اس کو اس نے مانگا ہیلیا کو کہا تیری روح کا ڈبل پورشن مجھے چاہئے یہ جو چدر تیرے اوپر ہے مسے کی چدر یہ مجھے ملی چاہئے اور جب علیشہ کو وہ چدر ملی تو آپ دے سکتے ہیں کس طرح اس کی استعمال سے پلزم تو اسے ہو رہا ہے علیشہ was changed absolutely اور جو امری ازادے تھے وہ اس کو سجدہ کرنے لگے نہیں علیشہ ہوں کیا ہوا جس کے سامنے آپ امی ازادے بھٹنے ٹیگ رہے ہیں he is a new person absolutely changed پرسٹر اس کو چندر کی صورت میں علاو ملا ہے آستر ملکہ کی کیا بات کی جائے علاو میں لکھا ہے یہ جو یتیم بچی تھی وہاں بہا خود ہو گئے تھے کسی اور میں نشیدہ نے اس کو پالا تھا بنت کی میں جب اس مجی کے سر پر ایک شوئی کے اس بات کہہ لے آج رکھ دیا شہید اختیار قدرت قابلیت سب کچھ اس انعام میں تھا وہ اس قابل ہوئی کہ اپنی قوم کو موت سے نکال کر زندگی میں داخل کر سکتے لباس انعام اختیار قطعش دینیل کو یاد کرو کیا انعام ملا قابل رئی بعد قابل رئی